دیوالی کے ساتھ ہی بھارت میں سونے کی خریداری آرم ہو جاتی ہے دیوالی پر سونا خریدنا صبح مانا جاتا ہے اس لیے اس دن سونا خریدنا لوگوں کو کافی راس آتا ہے دیوالی کے کچھ دنوں بعد ہی ویواح کا سیزن آرم ہو جاتا ہے اس لیے دیوالی سے کچھ دن پہلے ہی لوگ جیور خریدنے کے لیے جویلرز کی دکانوں پر آنے لگتے ہیں بھارتیہ لوگوں میں سونے کے پرتی دیوانگی کا قارن یہ بھی ہے کہ سونے کو سنکٹ کا ساتھی کہا جاتا ہے آرثک مصیبت میں آپ اسے بیچ کر یا گلوی رکھ کر اپنی آرثک ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں سونا خریداری کے وقت اس کی صدتہ کی جانچ پر اچھی طرح سے ضروری ہے اگر سونے میں ملاوٹ نکلی تو آرثک ضرورت کے وقت آپ کو اس کی قیمت کم ملے گی آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو سونا خریداری سے پہلے کیا کیا ساودانیاں رکھنے چاہیے ہمیشہ بیورو آف انڈیا سٹنڈرڈ بی آئی ایس کا ہول مارک لگا ہوا سرٹیفائیڈ سونا ہی خریدیں سرکار نے اسے اب انیواریہ کر دیا ہے اس کے علاوہ گولڈ یا جویلری خریدتے سمیں پیورٹی کورڈ، ٹیسٹنگ سینٹر مارک، جویلر کا مارک اور مارکنگ کی تاریخ بھی جرور دیکھ لیں ہول مارک سونے کی صدتہ کا پیمانہ ہوتا ہے اس کے تحت ہر گولڈ جویلری پر بھارتی مانک بیورو بی آئی ایس اپنے مارک کے دوارہ صدتہ کی گارنٹی دیتا ہے کندر سرکار نے جویلرز کے لیے ہول مارکنگ کو انیواریہ کر دیا ہے سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ ہول مارک انیواریہ ہونے کے بعد دیس میں صرف چودہ، اٹھارہ اور بائیس کیرٹ سونے کی جویلری ہی بکے گی ہول مارکنگ ایک طرح سے سرکار کی اور سے دی گئی سونے کی صدتہ کی گارنٹی ہوتی ہے بیورو آف انڈین سٹنڈرڈ بی آئی ایس سے سٹرٹیفائیڈ جویلرز اپنی جویلری پر کسی بھی نردھارت ہول مارکنگ سینٹر سے ہول مارک حاصل کر سکتے ہیں اس کا عام اوپ بگتان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو گولڈ جویلری خریدیں گے اس پر یہ بھروسہ ہوگا کہ جتنے کیرٹ کی صدتہ بتائی جا رہی ہے اتنی ہی مل رہی کھرے سونے کی پہچان آپ خود کر سکتے ہیں کھرے سونے کی جویلری پر بھارتی مانک بیورو کا ٹریڈ مارک یعنی بی ایس آئی کا لوگو ہوگا کیرٹ میں پیورٹی ہر جویلری کی کیرٹ یا فائننس میں پیورٹی ہوگی نو سو سوڑا لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جویلری بائیس کیرٹ کے گولڈ اکیانویں پوائنٹ چھ فیشدی صدتہ کی ہے اگر سات سو پچاس لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جویلری اٹھارہ کیرٹ پچتر فیشدی صد گولڈ کا ہے اگر پانچ سو پچاسی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جویلری چودہ کیرٹ گولڈ اٹھاون پوائنٹ پانچ فیشدی کا ہے ہر جویلری پر ایک ویزیبل ایڈنٹیفیکیشن مارک ہوگا جو ہول مارک سینٹر کا نمبر ہوگا جویلری پر ایک ویزیبل ایڈنٹیفیکیشن مارک ہوگا جویلر کورڈ کے روپ میں یعنی یہ ہے کس جویلر کے یہاں بنا ہے اس کی پہچان ہوگی ایک بات اور دھیان رکھنا اصلی ہول مارک پر بھارتی مانک بیورو کا تکونا نسان ہوتا ہے یہ سونے کی کیرٹ کی سبتہ کے نسان کے بگل میں ہوتا ہے جویلری پر نرمان کا ورس اور اس پر اتپادک کا بھی لوگو چھپا ہوتا ہے ان ماپتندوں کو دھیان میں رکھ کر آپ نکلی سونا خریدنے سے بچ سکتے ہیں